اسلام علیکم ورحمت اللہ اور جب آزمایا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا رب ہو اس کے رب نے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا بکلمات ان چند کلمات کے ساتھ چند احکام کے ساتھ تفاصیل میں وہ تیس احکام لکھے ہیں داڑی کو بڑھانا ہے موچھوں کو کٹوانا ہے تیرے ناف بال کٹنے ہیں بغلوں کے بال کٹنے ہیں بسواق کرنا ہے فلان 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 ایسے فاتمہن پس انہوں نے پورا کر دکھایا ان کو جو بھی اس کے علاوہ بھی امتحانات ہوئے بی بی بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آجاؤ بچے کو زبا کر دو یہ کرو کتنے امتحانات جتنے امتحانات اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے فاتمہن پس انہوں نے پورے کر دکھایا امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے اللہ پاک نے انعامات کی بچھاڑ کی قال اللہ پاک نے فرمایا انہی جائلوں کا لنہ سے امام ہم ساری دنیا کے لیے آپ کو امام بنانے والا ہوں قال ومن ذریعتی تو اس نے کہا میری اولاد کو بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اللہ ینا لو عہد ظالمین میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں کو جو آپ کی اولاد سے ظالم لوگ ہوں گے کافر لوگ ہوں گے ان کو میں امام نہیں بناوں گا اتنی عزت ان کو نہیں ملے گی وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاس اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے بنا دیا خانہ کعبہ کو مطابطہ لناس لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور ثواب کی جگہ دونوں مطلب ہو سکتے بار بار جو ایک نوہ جاتا ہے بار بار آنے کو دل کرتا ہے اور ثواب کی جگہ تو وہ ہے ہی وَإِمْنَا اور آمَن کی جگہ بنایا لوٹنے کی جگہ اور آمَن کی جگہ وہاں باپ کا دشمن باپ کا قاتل سامنے کڑا اس کو مارنے کی اجازت نہیں حرم وہاں حرم شریف اس کی حدود ہیں اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ پکڑو وہاں دو نفل پڑنا پڑتے ہیں مقام ابراہیم پہ عمرہ کرنے والا حاج کرنے والا بہت ہی پیارا سبق ہے کل انشاءاللہ کو عمل کریں گے وَاسْسَلَامُ لَكُمْ